بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر جڑی بوٹیوں کی پہچان کے زلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے اسگاندنا گوری ناظرین میں آن قریب اس کے پودے کے بارے میں مکمل ویڈیو لانے والا ہوں تو آج ہم اس کی جو اسگاندنا گوری ہوتی ہے یہ ایک پودے کی جاڑھ ہوتی ہے ہنجابی میں اس کو بوگنی بوٹی سندھی میں بھٹ گند مرہٹی میں آسن گند گجراتی میں آکھ سند بنگالی میں اشوگندہ ہندی میں بھی اشوگندہ انگریزی میں ونٹر چیری کہتے ہیں نہ بتاتی نام اس کا ویڈھانیاں سومنی فیر گیا ڈیونل ہے خاندان سلیہ نیسی ہے یہ ایک پودے کی جاڑھ ہوتی ہے مدت ہے یاد اس کی دو سال ہوتی ہے مزاج گرم درجہ سوم اور خوشک بھی درجہ سوم ہے نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ مکوی باہ ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو خارج کرتی ہے یہ مہر اور رین کو نقصان دیتی ہے اس کے مزر اثر کو گوند کتیرہ یا گوند کی کر دور کرتے ہیں بدل اس کا بہمن سفید یا ستاور ہیں اور مقدار خوراک جو اس کی ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے وہ تین سے لے کر پانچ گرام تک ہے یہ پودا ایک فٹ سے چار فٹ تا کونچا مکو کے پودے کے برابر ہوتا ہے اس کی جاڑ پتلی لمبی انگلی کے برابر ہوتی ہے اس کا دانا گول مکو کے پھل سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپری رس پھری کے پھل کی طرح باریک غلاف ہوتا ہے جب اس کا بیچ پک جاتا ہے تو سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے اسگاند کا پھول زردی مائل اور بعض اوقات سبزی مائل ہوتا ہے اس کی شاکھیں گول ہوتی ہیں اور ان پر باریک روئیں دکھائی دیتی ہیں یہ ناغوری اور دکنی دو قسم کی ہوتی ہے اسگاند ناغوری کو بہترین خیال کیا جاتا ہے جس کو ناکیڑا لگتا ہے یہ ناغپور سے آتی ہے اس بوٹی کے پتے اور جاڑ بطور دوان استعمال ہوتے ہیں یہ مغربی ہند ناغپور یوپی دہلی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے خوشک و گرم مقامات پر پائی جاتی ہے چونکہ اس کی اندہ قسم ناغور کے علاقے سیاستی ہے اسی لئے اس کے نام کے ساتھ ہسگاند ناغوری مشہور ہو گیا ہے یہ مغلز منی مکوی با دعفی سیلان الرحم دعفی جریان و احتلام دعفی سوال بلگمی دعفی وجیو المفاصل یعنی جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے محلل اور عام ہے خون کو صاف کرتی ہے اور دودھ کی پیدائش بڑھاتی ہے مکوی با ہے بدان اور کمر کو طاقت بخشتی ہے عورتوں کے مارز لکوریا اور بچوں کے مارز سوکھا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بدان کو طاقت بخشتی ہے اس لئے باڈی بلڈنگ کرنے والے حضرات اس کو بطور سپلیمنٹ کے استعمال کرتے ہیں بڑتی عمر کی کمزوری میں مفید ہے کمزور اور سوکھے ہوئے جسم کو فربا کرتی ہے بچہ دانی کو طاقت دیتی ہے اس لئے حمل ٹھہرنے کے بعد اس کا صفوف تین گرام روزانہ صبح شکر اور دودھ کے ساتھ کھلانا حمل کے لئے مفید ہے کسرت حیز میں اسگند تین گرام رال سفید چھے گرام اور مصری دو گرام کا پاڈر پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کرنا مفید ہے ریح کی دردوں میں ایک جسگند کو ایک چائے کا چمچ دیسی گھی میں چند منٹ بھون کر مصری ملا کر کھانا مفید ہوتا ہے ہمرا زبا میں بطور صفوف دودھ کے ہمرا استعمال کرنا مفید ہے جوڑوں کے درد اور آسابی دردوں میں اس کی گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں اور آم اور پھوڑے پھنسیوں پار اسے پیس کر بطور زماد استعمال کرتے ہیں ڈھلکے ہوئے بستانوں اور سلابتِ ذکر کے لئے تلعہ بنا کر استعمال کرتے ہیں جدید تحقیقات کے مطابق روگن، شہم، سومنی، فیرن، کلمدار، الکوخل وغیرہ جیسے مادیز میں پائے جاتے ہیں ماجونِ مکوی رحم، حبِ اسگند، ماجونِ زنجبیل، صفوفِ جریان خاص اس کے مشہور اور خاص مرقبات ہیں ناظرین یہ تھی اسگند ناغور کی پہچان اور اس کے چاند فائدے ہیں امید ہے یہ وڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی وڈیو کے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی وڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی